اسلام علیکم ایم ویری گوڈ مورننگ اینا صبح بخیر پاکستان ویت عزمہ خان اب تو ہم لوگ جی تھرسٹے تک آ چکے ہیں ویکنڈ کے قریب آ چکے ہیں آپ لوگ بھی بہت زیادہ ای تنک ویکنڈ کے انکہ تے ہیں نا لیکنگ فورڈ ٹو ایٹ آپ بلکل ایسے کر رہے ہوں گے ہم بھی کر رہے ہیں میں تو بہت زیادہ کر رہی ہوں اس وجہ سے کیونکہ جب آپ کا ویکنڈ آتا ہے وہ آپ کا فیملی ٹائم ہوتا ہے بہت ساری اکٹیوٹیز جو آپ ویک میں نہیں کر سکتے وہ آپ ویکنڈ پہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ورک لائف بیلنس کو آپ نے رکھنا ہے مینٹین اور جو لوگ نہیں جانتے ورک لائف بیلنس کیا ہوتا ہے تو وہ تو خود میں یہ ایک کہہ سکتے ہیں جواب ہے نا ورک آپ نے دیکھنا ہے آپ نے ویکنڈ میں لائف آپ نے دیکھتی ہے ہر وقت اور بیلنس آپ نے کرنا ہے ویکنڈ کے اوپر تو یہ آپ نے جو آپ کہہ سکتے ہیں نا فارمولا یہ آپ نے مینٹین رکھنا ہے اور ہوفولی آپ کی ملٹی ٹاسکنگ جو لائف میں وہ بھی بہتر ہونے والی ہے تو اسی میسج کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے شو کا آپ لوگ کو ویلکم ہے اور جو ہم لوگ آپ کے ساتھ نیو شیئر کرتے ہیں وہ سب سے پہلے پیٹرن ہے اس کے بعد جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں وزہ وزہ کے جو آپ کو ایک تو انٹرٹینمنٹ کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن اس سے زیادہ آپ کے ساتھ سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں ان کی پرسنل لائف کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ سب بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جی کوئٹا گلائڈیٹر نے تو دی دھوم بچائی بھی ہے پی ایس ایل بیچز میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی پرفارمنس ہے ہم لوگ کافی خوش ہیں ان کی پرفارمنس سے آپ لوگ بھی آئی ہوب دیکھ رہے ہوگے رجوئی کر رہے ہوگے جیسے کوئٹا گلائڈیٹر نے کل پشاور ظلمی کو آرٹھ وکٹوں سے شکست دی اور یہ بڑی ہی آسان شکست دی پاکستان سوپر لیگ میں کوئٹا گلائڈیٹر نے جو آرٹھ وکٹوں سے شکست دی ہے اس کا میچ راول پیڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا یہ لیگ کا پچیسوا میچ تھا اور اس میں 241 رنس کا حدف بنایا گیا جو 18.2 اوورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا گیا اب یہ جو اتنے اچھے اچھے بیچز ہیں آئی ہوب کے آپ لوگ کے جا کے کھیل رہے ہیں اور دوسری طرح پشاور ظلمی کے جالب سے جی کپتار بابر آزم نے پی ایسل کی پہلی سیچری سکور کرتے ہو 115 رنس سکور کیے ہیں اور سائم ایوب 74 رنس بنا کر آٹ ہوئے تو کوشش تو کی پشاور ظلمی نے لیکن ان کی کوشش ذرا کبزور ثابت ہوئی کوئٹا گیڈیٹرز کی کوشش جو ہے وہ کابیام ثابت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم آپ کے ساتھ پی ایسل کی اچھی ڈیوز شیئر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک تھوڑی کیا ہے وہ ہوتی ہے اب تو تھوڑی ہوتے ہوتے ہمارا پہاڑ اب میں چڑھ چکا ہے حوام پہ تو حکوبندے جی آئی ایف کی شرط کے اوپر تین درجہ سے زیادہ اشیاء پہ سیلز ٹیکس لگا دیا ہے ان میں جو آپ کو نیوز ہے اس کے مطابق پاکستان نے آئی ایف کی ایک اور شرط پوری کی ہے جس کے تحت گھڑیوں پہ کانڈیشن گاڑیوں پہ کاسمیٹکس شیوز آپ کے شاپوز آئسکری فروٹ ڈرائی فروٹ ویشٹیبلز فروٹ لیدر جیکٹس چوکلیٹس سگریٹس آپ کے سگار ایون جو چلے لگجری آئیٹم میں آتے اور آپ کے جو پیٹس ہیں جو آپ کے ٹاگز اور آپ کے کیٹس ہیں ان کے بھی کھانے کے اوپر یہ لگ چکا ہے ٹیکس تو اس کو بڑھا کر پچیس فیزت کر دیا گیا ہے میرے خیال سے ہم سانس لے گے تو اس کے اوپر بھی ایک ٹیکس آئے گا کہ آپ نے سانس کی شرعہ جو ہے وہ اتنے فیصد بڑھائی ہے جس کی وجہ سے اتنے فیصد آپ کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں پھر بھی خدا سے دعا ہے ہم تو اوبید نہیں چھوڑے تو یہ ساری چیزیں و نیوز کے بعد اب ہم چلتے ہیں تھوڑی سے بہتر نیوز کی طرف اور وہ ہیں ہمارے گیسٹ جو کہ آج ہمارے ساتھ آپ لائیو ہیں بہت ہی زبردست گیسٹ ہے ہماری جن میں ہے بشرا ساکیب کیانی یہ سوشل میڈیا سٹرائٹیجسٹ ہے اور یہ صرف سوشل میڈیا سٹرائٹیجسٹ پاکستان میں لیول لیے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے بہت اچھی کانٹریبیوشنز ورمی بہتری گیسٹ ہے ٹوشت کی اترائشنل لیے یہ آج وہ خود بتائیں گی کہ کیا کانٹریبیوشنھ لیے دے چکی ہے so assalamualaikum بشرا السلام علیکم awesome thank you for inviting me to show welcome to the show at your boss welcome ان کے ساتھ ان کی بادر بھی بیٹھی ہے ہم نے کاشا باشر ہم سپورٹ بھی دے دے تو assalamualaikum بالتح أوبالتح اس سے باشر ہم بشرا کی بادر ہو بشرا کی بادر ہونا یہ ایک آرتک خود میں ڈائٹل ہے تو اس لئے بشرا کی بدن کے ساتھ بھی ہم گفتگو تھوڑی بہت کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بشرا کے ساتھ باتشیت کرتے ہیں جی بشرا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے آپ جو یہاں انٹرنیشنل لیول تک اکلیب ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ how did it all happen well اسما یہ آپ نے مجھ سے تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں میں اس سے کام کر رہی ہوں two years ہو گئے ہیں مجھے اس کا انٹرنیشنل ریکنیز ہوئے ہیں and everybody every time whatever ago people ask me کہ یہ ہے کہ چیز even international experts basically 2018 میں میں نے والنٹیری کام کرنا شروع کیا میری ایک دھوست تھی اس کو کوئی سوشل میڈیا پہ پکچر زگا کے اس کو بلیک ملکا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا بشرا میں سوشل میڈیا پہ بڑی ایک زرہ سٹرانگ اور بڑی دبنگ سی لڑکی ہو زرہ چیک کرو یہ کون ہے تو میں نے زرہ اس کا زرہ ٹرے ساڑ کیا سالہ کو چوار اس کے بعد میں اس کی آئی دی دیکھی ہو فیک تھی ساری اور میں اس کو درائی وہ بھاگیا بس والنٹیری کرتے کرتے میری دوست نے مجھے اس تنگ جو کیسز آتے تھے وہ میرے پاس آنا شروع ہو گئے کرتے 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 آہ 2019 آیا اور 2019 کے اینڈ میں آپ کو یاد ہوگا جب کوویڈ آیا اور اس تائم پہ جب ہم سارے آن لائن باؤنڈ ہو گئے تھے تو وہ میرا ایک پیک ٹائم تھا کہ جب میں لوگوں کو اپنے آن لائن سکل زیادہ دکھا سکتی تھی آنڈ ایڈ سارٹ او جینوری 2020 ہم گھر میں بیٹھے ہوتے تھے تو میرے پاس بہت سے سکولز کے پیرنٹس آئے انسٹیوشنز آئے انہوں نے مجھے کانٹیک کیا کہ بشرا آپ کو یاد ہوگا پیرنٹس کے بڑا اس پیس پہ کانٹروورسی چال رہی تھی تو میں نے وہاں سے بسکلی جو لوگ ان کے خلاف کانٹروورسی چلا رہے ہوتے تھے فیک پوست لگا کے فیک پکچر لگا کے میں نے وہاں سے پکرنا شروع کیا ان لوگوں کو کیپٹر کرنا شروع کیا میں ڈپارٹمنٹس کو پتانا شروع کیا اور وہ کرتے کرتے آہ وائی تنگ وہ کوویڈ کرونا کو جو ٹائم تھا وہ میلیے بڑا پیک کا ٹائم تھا بڑا بینیفیشری تھا کہ مجھے لوگوں نے اتنا زیادہ ریکنائز کیا کہ وہ انٹرنیشنلی لیول پہ مجھے لوگوں آہ لوگوں نے میرا نام پتایا کہ اب بھرہ ساکر میں پاکستان میں یہ ایسی چیزوں کو کوپ کرتی ہیں پرپاگینڈا اور کانٹروورسیز کو آپ ان سے پلیز کنسلل کریں پھر مجھے کنسلٹیشن آئی دبائی سے وہاں پہ کمپنی تھی ایسی اس میلی میڈیا اور وہاں پہ ایک ہندو انڈیا کے تھے مسلم شاہ ساکر انہوں نے مجھے کانٹائٹ کیا انہوں نے میری فائل دیکھی انہوں نے کہا بوشا آپ پاکستانی ہیں مسلم ہیں میں انڈیا مسلم ہوں مجھے بڑا اچھا لگا آپ یہ فائل دیکھیں تو وٹ اف میں آپ کو ایک پلاکسوم دوں دبائی کا آپ آن لائن سوشل میڈیا سٹرٹیجیز پڑھائیں اور اپنا سکل کے بارے میں دبائی کے یو ای کے لوگوں کو بتائیں تو میں نے پھر وہاں سے وہاں ایسی اس ملی میڈیا کو جوائن کیا اور مجھے آید ہے جو میری پہلی جو آپ کہہ لیں ٹو مانس کی کلاسی تھی وہ فری تھی میں نے چارج نہیں کیا کیونکہ مجھے شوق تھا میں نے کرنا ہے وہاں سے میں نے اس کمپنی میں پھر ہوا یہ کہ کمپنی کو کسی فلپینوں نے آگے سے ان کے خلاب کی کانٹروورسی کر دی کہ یہاں پہ امپلوئیز کے ساتھ ان کو سیلی نہیں دی جاتی ٹائم پہ تو وہ سوشل میڈیا پہ لگا دی میں نے اس کو کوپ کیا انہوں نے کیونکہ وہ انترنیشنل لیول پہ تھا دبائی تھا اور ان کے لوگ تھے وہ فارنرز تھے یورپین تھے انہوں نے چیز کو دیکھا انہوں نے اپنے یورپین کانسل ہے وہاں پہ جو ان کے سوشل میڈیا کے وہاں تو یہ ہوتے ہیں لازنوز تب بھی تھے ان سے یہ کانٹاکٹ کیا انہوں نے کہا ہمیں تو ایسا کوئی بندہ نہیں ملا پھر انہوں نے مجھے ریکنائز کیا اور یہ کرتے 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 ٹو تھاوزن پرنڈی وین میں مجھے گلوپلی ریکنائزیشن ملی اور مزے کی بات جو مجھے ریکنائزیشن ملی آفٹر ٹو ڈیز میں سوشل میڈا پہ خود وائرل ہوئی میں تھی امیسا دیرہ بڑھ لائک فور گلز ڈاکٹر زبیدہ زارہ نیندار اور ہم لوگ وائرل ہوئے ہمارا کولاج تھا اور وہ اتنا وائرل ہوا کہ ایون انڈیا سے لوگوں نے مجھے پرشیٹ کیا کہ یہ پاکستانی لڑکی ہے جو کانٹروورسری پاپاگینڈا کو کوپ کرنے کی سٹریٹیجیز بتاتی ہے تو بس وہاں سے کرتے کرتے اور میرے پاس بہت خواتین آئیں بہت لیڈیز آئیں تو وہ والنٹینی کام تھا پھر لوگوں نے مجھے کہا بشرا تم اتنی محنت کرتی ہو سارا دن بیٹھی رہتی ہو لوگوں کی مدد کرتی ہو تو why don't you charge for it your services تو میں نے اس کے بارے میں سوچا میں نے کہا ہاں میں جوب کام بھی کرتی ہوں سارا کچھ تو مجھے چارج کرنا چاہیے تو بس میں نے منمم اپنی چارج ہوئی رکھی وہاں سے چارج کرنا شروع کیا اور کرتے کرتے جب تک corona ختم ہوا تب تک میں almost around 21 countries میں اپنی social media strategy پڑھا رہی تھی online zoom کے تروں اور پھر میرے پاس دنیا سے ہر جگہ سے experts آئے یورپ سے آپ کے انہیں آسٹریلیا سے آپ کے انہیں چائنہ سے آپ کے انہیں رشیا سے ہر جگہ سے میرے پاس آئے انہوں نے کہا آپ ہمیں اس چیز کا آپ منر سکھائیں کیونکہ لوگوں کا چیز کا پتہ نہیں ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کس طرح کرنا اور اس چیز کو ہینل کرنے کا طریقہ basically آپ اس طرح کہہ لیں کہ جس طرح ایک mental آپ کو illness ہوتی ہے آپ اس کو کوپ کرنے کے لیے ایک psychiatrist کے پاس آتے ہیں تو جب کوئی بندہ social media پہ آپ کہہ لیں اس کے خلاف کوئی negative چیز ہو رہی ہوتی ہے تو میں اس کے لیے psychiatrist کو role play کرتی ہوں وہ میرے پاس آتا ہے میں اسے mentally پہلے بتاتی ہوں کہ آپ نے اس چیز کو ہینل کیسے کرنا ہے آپ نے face کیسے کرنا ہے پھر جہاں پہ وہ ہو رہے ہوتے ہیں پلات فارمز میں ان کو میں trigger کرتی ہوں ان کو میں پکرتی ہوں اور پھر ان کو کہاں بتانا ہے یا تو ہمارے جو آپ کو بتا ہے departments میں ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ busy ہوتے ہیں اور اکثر رکار جو females ہوتی ہوں وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ہیں تھوڑے سی conservative ہوتے ہیں ہمیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ہمارے privacy issue ہے تو ان کو بھی mind میں رکھے پھر میں ایک female ہوں ان کو یہ بھی گیج ہوتا ہے تو وہاں سے پھر سارا trigger handle کرنا سارا میری team ہوتی ہے online سارا handle کرتے ہیں اور تقریباً آپ کہہ لیں میں نے ابھی تک بارہ ہزار خواتین ہے یہ کو میں نے online harassment اور abuses سے میں نے بچایا انشاءاللہ بہت اچھی achievement ہے آپ کی بہت زیادہ تو اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً پانچ ہزار آپ کہہ لیں جو بیوہ خواتین ہیں ان کو بھی social media سے کھایا ہے اور وہ گھر بیٹے اپنے اپنے lack of use کر کے online اپنی آمدنی اپنے skills بیج کے پیسے کماری ہیں تو یہ بس ایک accidentی چیز وہ ایک friend کی طرف سے اور تو ایسا کچھ نہیں تھا بس وہ کہتے ہیں اکبر آپ کی نیت صاحب اور تو اللہ کا ساتھ دیتا ہے ایسا ہی ہے بہت ہی اچھی آپ نے اپنی شیئر کی اور اپنے viewers کے لیے ہم لوگ اگر یہ شیئر کریں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ achievement ہے جو کہ ایک تو خود سے ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ جو پشرا ہے وہ ان کے لیے بہت ایک بڑی بات ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ females کی help کر رہی ہے especially females کیا males کو بھی اکثر face کرنی پڑتی ہے harassment online تو یہ ہر ڈورز آر اوپن ہاں پاکستان میں کیونکہ آپ کو ہوتا ہے conservative باہل ہے جس کی وجہ سے فیمیلز کے اوپر یہ شو زیادہ ہاتے ہیں تو شیئر ون افتہ کانٹروورشل آپ کہہ سکتے ہیں ورڈ تو یہاں پر لیا گیا ہے لیکن it's like a blessing for the people especially for the females جو کہ یہ چیزیں face کرتی ہے اور پلس پاکستان کی طرف سے یہ ایک ٹائٹل ہے اور پوری دنیا میں بھی ایسے لوگ کب ہوتے ہیں not just in پاکستان so we are proud to have her لیکن باقی ہم ان کی اور بھی جو باتیں ہیں وہ ساری کریں گے ان سے پوچھیں گے جیسے کہ آپ نے بتایا تھا بشرا کہ آپ کی آپ کوئی classes دیتی ہے 30 موالک کو online تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجئے بے کل اس میں میں online جس میں میں نے بتایا آپ کو جب corona آیا covid آیا تو میلی تو وہ golden era تھا لوگ پرشان تھے لیکن میں یہ تھا کہ شروع سے ایک آن لائن آپ کہہ لیں ایک monster تھی شوق تھا سمپیوٹر کے بھیٹھ کے کچھ کرنے کا تو جب میں آن لائن دیکھتی تھی ایک پکچر لگانا اس پر کیپشن کیا لکھنا ہے تو مجھے لوگوں کا فیڈبیک بڑا چاہتا تھا لوگ کہتے ہیں بوشا تمہیں کہاں سے آئیڈیا آتا ہے تو میں نے کہا جس طرح ایک رائٹر ہوتا ہے جو وہ لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ورڈز لکھتا جاتا ہے اس کے مائن نے پیچھے سے آتی رہتی ہیں آٹومیٹکلی چیزیں it's in their bones it's just it's in my bones کہ مجھے وہ آتی رہتی ہیں چیزیں میں جب کچھ کرتی ہوں آٹومیٹکلی کہ آتی ہے میں اس کو ڈسپلی کر دیتی ہوں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس طرح i just started with a facebook profile کوئی page نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہاں سے میں نے لگانا شروع کی ہیں اپنی pictures موبائل سے pictures نہیں کھانے کے pictures لے لیں آنلائن خواتین کے ہوتے تھے آہ food کے کام ہوتے تھے آنلائن کھانے وہ sell کرتی تھی ان کو لے کے honest opinion دیں میں نے کبھی fabricated نہیں دی یہ مجھے تھوڑا سا اس کو ٹائم لگا شاید میں fake دیتی تو مجھے شاید آہ short cut میں success مل جاتی لیکن میں honest opinion دیتی تھی کہ آج کباب اچھے ہیں یا اس میں نمک زیادہ ہے یا مرچ کام ہے تو وہاں سے start کیا کرتے کرتے پھر لوگوں نے مجھے کہ تاکہ تم food blogging چھوڑو تم close branding میں آؤ اس کے بعد تم real estate میں آؤ پھر کرتے کرتے facebook کے بعد پھر میں instagram پہ آئی instagram پہ twitter اور آپ کہلیں پھر tiktok اور youtube تو ہر platform کی handle کرنے کا ڈیفٹن طریق ہے تو یہ strategies basically introduced میں نے کرائیں ٹھیک ہے اوکے اب ابھی ہم لوگ یہاں پہ لیں گے اپنی news break مشرا کے ساتھ ہم لوگ continue کریں گے news break کے بعد جی welcome back ناظرین تو ہم نے لی تھی news break اس کے بعد ہم آگئے ہیں واپس اب ہم باتیں کریں گے مشرا کے ساتھ کیونکہ اتنی interesting باتیں ہو رہی ہیں ایک ایسا topic ہے جو کہ first time میرے خیال سے میں اس کے ایسے discuss کر رہی ہوں ایک ایسی خاتون جو کہ basically controversial social media issues پہ کام کرتی ہیں اور world آپ کہہ سکتے ہیں کہ renowned بھی بن رہی ہیں کیونکہ مختلف ممالک کے ساتھ پہ کام کریں گے تو ویسٹک دو ٹائم ہم واپس چلتے ہیں بشرا کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں جو وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ وہ تیس ممالک کو جو کلاسز دیتی ہیں اس کے بتالک ہمیں بتائیں جو اسمہ بے کل میں بیسکلی جو 30 کھنٹیز میں پڑھاتی ہوں وہ social media strategies بلکل میری اپنی ہیں اور بیسٹ آن میکسپیرینس ہوتا ہے اکسر لوگ نوملی گوگل سے یا پلاتفارم سے انفرمیشن یا strategies کوپی پیسٹ کریں اس کے پرینسٹیشن بنا کے آنکے ریپرزینٹ کر دیتے ہیں میری strategies پڑھ پلاتفارم ہیں اس طرح فیسوک کی ڈیفرینٹ ہے ٹک ٹاک کی ڈیفرینٹ ہے ٹویٹر کی ڈیفرینٹ انسٹرانگرام کی ڈیفرینٹ یوٹیوب کی ڈیفرینٹ گوگل آنیلیٹکس کی بلکل ڈیفرینٹ ہے بیسکلی اس میں میں ان کو یہ پتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ہائی لیکٹ کرانا ہے اپنے آپ کو برینڈ کس طرح بنانا ہے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بہت ایکسپرٹس ہیں گروہ ہیں اپنے آپ کو کس طرح مارکٹ کریں بلکل تو میری جو سب سے زیادہ چیز ہائی لیکٹ بھی کہ میں بچوں کو کسی بھی انڈویجیل یا پسنیالیٹ کو یہ پتاتی ہوں کہ آپ نے بھی سیف مارکٹنگ کر کے اپنے آپ کو برینڈ کیسے بنانا ہے تاکہ آپ اپنے جب آپ خود برینڈ بنیں گے تو آپ کوئی بھی چیز بزنس کام کریں گے آپ کوئی بھی برینڈ کے ساتھ آپ کوئی بھی برینڈ ہے اس کے ساتھ اٹیش ہو کے ایک پیکج بن جاتا ہے تو یہ بیشکلی سوچل میڈیا سٹریٹیجی سے میری ساری ٹھیک ہے wonderful to know کہ اچھی سٹریٹیجیز پہ کام کیا ہے تب ہی کافی ایفیکٹیو ہو رہی ہے اب یہ بتائیے کہ آپ نے ہماری کچھ ڈسکشن ہوئی تھی جس میں بشرا نے بتایا تھا کہ ٹک ٹاک کی کانٹروورسی ترکی میں کریٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو ٹرکی کے پلیٹ فارم پہ بلائیا گیا وہاں پہ کہا گیا کہ آنکھ اس کو سوٹ آؤٹ کریں تو انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ کیا ایشو تھا برکل وہ ایک وہاں پہ آہ لاسٹ یا جون کی جون جولائی کی بات ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان سے جو ایلیگل ہوتے ہیں آہ ایمیڈنٹس ہوتے ہیں جاتے ہیں ایران کی ترکی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ وہاں کی ڈیفرنٹ آپ کو بتا ہے ٹرکی بہت خوبصورت ہے اسٹنبول سپیشل ہی تو وہاں کی ویڈیوز آگاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ آہ پاکستانی سٹوڈنٹس آہ پاکستانی سٹوڈنٹس ان ٹرکی انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہاں پہ کیونکہ ان کا جو انوائیمنٹ ہے وہ ذرا سوپسٹیکیٹیٹڈ ہے اوپن ہے کمپیٹیوی پاکستان سے اسٹنبول کی مارکٹ ہوتی ہیں وہاں پہ یورپین ایک آپ کہہ لیں کہ ان کی جو اپنا ایک سٹائل ہے وہ ہے تو ان سٹوڈنٹس نے کیا کیا انہوں نے وہاں کی جو اسٹنبول کی مارکٹ ہوتی ہیں وہاں پہ ان کی خواتین کی ویڈیوز اپلوڈ کی اور اسے ٹک ٹاک پہ لگایا تو وہ لگانے کے بعد جب ان کو ویورز ملے تو وہاں کی جو ٹرکیش گورنمنٹ ہے اس نے اس پر ایکشن لیا اور انہوں پاکستانی سٹوڈنٹس پہ انہوں نے بین لگایا اب آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ اس کا ٹوٹر پہ ہر جگہ پہ ایک ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا کہ بین پاکستانی تو اب یہ ساری چیز چل رہی تھی اور ہمارے انفارشنل ایٹی آپ کو بتا ہے ہماری گورنمنٹ چیزوں میں تھوڑے اول سکول ہیں تو کوئی انیشیٹیو نہیں لے رہا تھا کوئی اس پر بول نہیں رہا تھا کہ بین پاکستانی آپ کو بتا ہے یہاں پہ کتنے سٹوڈنٹس ہیں ہمارے آپ کہلیں جو ٹرکی پڑھنے جاتے ہیں ان کی نیویسٹیز میں ہمارا ٹریڈ کرتنا بزنس ہے ہمارا بہت سی فوڈ آئیٹمز کلوڈ برینڈ وہاں سے ادھر آتے ہیں تو وہ سارے افیکٹ ہونا شروع ہوگے اور مجھے تو یہاں تک یہ بھی پتا چلا کہ ہمارا وہاں پہ جو ویزا ہے جو گورنمنٹ نے فری ویزا کیا تھا پاکستانی اس کے لئے وہ بھی ان کی گورنمنٹ نے بان کرنے کا سوچ لیا تو وہاں پہ وہاں پہ ان کی ایک ہے ان کی ارگنیزیشن میں اور سام میں نے ان سے کانٹریکٹ کیا میں نے ان کو بتایا کہ میری یہ ایکسپورٹیز ہیں تو لیٹ می گف دو آنر ٹو ہانڈل دس میں نے ان کی پوری کانٹروورسی کو ہانڈل کیا اور میں نے ان لوگوں کو ٹریس آؤٹ کیا اور میں نے ان کو بڑی اچھی گائیڈ لائن دی کہ آپ کو چھوٹی سے ایکسپل دیتی ہوں ہماری پوری آلنائن ٹریننگ ہوئی کہ آپ پاکستان کو جج کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کون سا ایسا دنیا کا شہر ہے جہاں پہ کرائم نہیں ہوتا آپ نی یورک ایکسپل لے لیں وہاں پہ بروکلن بریج کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہاں سب سے زیادہ امریکہ کے وہاں پہ کرائم ہوتے ہیں تو کیا ٹرکی نے امریکنز کا ٹرکی معنی بان کر دی ہے؟ نہیں تو ٹرکی پاکستانیز کا کیسے بین کر سکتے ہیں؟ جس بیکوز او سم سمال نمبر آپ پورے پاکستانیز جو بائیس کروٹ کی عوام ہے اس کا بین کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے صرف اتنی بات کی اور وہ جو ٹرکیش ہوں کے امبیسیڈر تھے ان کو اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی صرف اس بات پہ اس بات پہ ہم آپ بیسا اگری کرتے ہیں اور یہ جو ہم نے ٹوٹر پہ اور ہماری جو سوشل میڈیا پہ جو چال رہا تھا بین پاکستان ہم اس کو ختم کریں گے کیونکہ آپ کے بات بلکل صحیح ہے کہ ہم صرف ایک ہر جگہ لوگ پورے اچھے ہوتے ہیں تو ایک سمال اماؤنٹ کے برے لوگوں کی وجہ سے ہم پوری بائیس کروڑ کی عوام کو کیوں جج کر رہے ہیں؟ تو اس کی بیس پہ پھر رونو نے مجھے پاٹ ٹرکی پرائیڈ اوارڈ دیا اور اٹھائیں وارڈ لوگ اچھے 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 بشرا بہت آپ نے پراؤڈ بھی ایک تو آپ نے سال بھی کیا اور ساتھ آپ نے اوارڈ بھی لے کر آئی ہے تو بڑی پراؤڈ بومنٹ ہے بلکل اس میں کیونکہ اس پہ خیواتین کی ویڈیو سین سینسلو ٹاپک تھا پاکستان میں کوئی اس کے بارے میں بات کرنے سے لوگ تھوڑے سے آپ کہلیں ڈرے ہوئے تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کسنا باہر کریں میری تھی ایکسپرٹیز کی تو میں نے کہا کہ مجھے انیشیٹیو لینا چاہیے یوں تو پھر پاکستانی وہ بھی مسلم کنٹری ہیں ہم بھی مسلم کنٹری ہے اگر ہم اسنا چھپ رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے اور ہم جیسے یونگ یوت کا کیا فائدہ ہوگا تو اس لیے پھر میں نے انیشیٹیو لیا اس پہ بولا اور انہوں نے پرشیٹ بھی کیا تو میں ابھی جب بھی ترکی جاؤں تو ان کا ایک ورم ورکم ہوتا ہے میرے لیے کہ this is the park turkey pride award holder مشاہ ساکر کیانی تو وہ ایک اپنی ایک پیار اور عزت ملتے ہیں وہ ہماری طرح کے لوگ ہیں بلکل ٹرکیش جو ہیں ان میں ہم میں کوئی ڈیفرنس بلکل بھی نہیں ہے تو اور خاص طور پھر ہماری طرح ہی ہیں جس طرح ہماری ہیں اور تو پھر اس کے بعد there was no turning back اور اب تو میں ٹرکی میں بھی بہت اچھا پڑھا رہی ہوں آپ پر یونیوریسٹیز میں social media strategies اور اب جہاں وہاں کوئی ویشی چیز ہوتی ہے دے دے contact میں کہ بشا اب ہوئی ہے تو پتاؤ اس پہ ہمیں way forward کیا کرنا چاہیے اچھا very nice very good to know that کہ ایک آپ کے جو پاکستان کا talent ہے وہ صرف پاکستان میں recognized ہی نہیں ہے وہ آپ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ world recognized ہو رہا ہے ترکی جو ہمارے brother country ہے وہاں پہ اگر اتنا پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے شرمناک incident ہونے نہیں چاہیے کوئی کوئی بھی کہیں پہ ہو ہر ایک کی privacy ہوتی ہے چاہے وہ female ہو چاہے وہ male ہو regardless of the gender آپ کبھی بھی ان کے اجازت کے بغیر ان کی ویڈیوز اور تصویریں بھی نہیں بنا سکتے یہ ویسے بھی اندرثکل ہے اب تو laws بھی ان کے اوپر آرے شروع ہو جائے گے تو پلیز اس طرح کی چیزیں بت کیا کریں پہلے ہی ہمارے لئے opportunities پوری دنیا میں بہت کم ہیں especially آپ کا جو passport ہے وہ چیزوں کو support ڈے ہی کرتا ہے تو جو countries آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ کو اپنے brother country کی طرح لیتے kindly ادھر تو بالکل بھی اس طرح کی چیز آپ سوچے بھی نہیں ویسے تو یہ کسی جگہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پلیز اس چیزوں کا regard رکھئے چلے ہمیں جیسے ہمارے مشرا ساکیم جیسے لوگ ہیں جو کہ چلے کہہ سکتے ہیں کہ فائر فائٹنگ بورد میں آکے ہمارے چیزیں اس ٹھیک کر لیتے ہیں پہ دہتا ہے کہ آپ کی چیزوں کو اس طرح سے کرے سو دیکھو ویری بچ پشرا ای تک آپ نے بہت ہی ایک اچھی چیز اس کے اوپر کی اس کے لیابہ اور انسیدنس بتائیے دیکھو ویری پراؤڈ آف جو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے حواتین سے متعلق دیکھے اسپیشلی پاکستان بے دیکھے ادھ کے اوپر آپ کی کیا سٹرائٹیجی تھی اور آپ نے کس طرح سے کاب کیا میں آپ کو کوئی انسیدنس کو بتاؤں گی جو آپ کہہ لی ہیں کانٹروورسیز کیسے ہوتے ہیں اور میں کوئی کس طرح پکرتی ہوں میں نے کس طرح آپ کہہ لے لوگوں کی ایون ڈیووسز ہونے سے میں نے بچایا لوگوں کو اور میں آپ سے انسیدنس شیئر کرتی ہوں میرے پاس ایک خاتون آئی شی وز ایک شرہ آن ار یونیورسٹی اور جب وہ میرے پاس آئی انہوں نے کہا بشرا مجھے کسی نے آپ کا پتایا ہے سوچل میڈیا پہ آپ بڑی اسیس کے ایکسپرٹ ہیں پہ تو وہ آنٹی کو سمجھنا آئے کہ یہ ہے کیا لیکن انہوں نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا کہ بشرا میری نا پکچر فیز بک کے کسی پیجز میں لگی ہوئے اور مجھے میرے ویٹس اپ پہ میسیجز آرہے ہیں ہیلو ہاور یو ای لائک یو ایکسیپٹا بغیرہ تو میرا تو نمبر میں نے کسی کو دیا ہے یا میں لیکچر آرہا تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا مجھے اپنے ویٹس اپ سکرین شورٹ پھیجے جب انہوں نے سکرین شورٹ بھیجے تو مجھے پتا چلا کہ ان کا نمبر کسی نے فیس بک پہ انسٹراغران پہ جو پیجز ہوتے ہیں وہاں پہ لگایا تھا اور اس کی مارکٹنگ کیوئی تھی اب وہ مارکٹنگ کیوئی تھی انہوں نے بیسیل کی بتایا ہوا تھا یہ جو فیمیل ہیں یہ بہت اچھی ہیں اور یہ ڈانس کلاسز دیتی ہیں اور یہ ہر کسیوں کا عام کریں گی آپ ان کو کانٹائٹ کریں ویٹس اپ پہ نمبر ان کا ہے اس پہ آپ ان کو رابطہ کریں اب جب میں نے اس کو پورا انویسٹیگیٹ کیا کہ سارا کیا سین ہے کہ مجھے تھوڑا سا پتا یہ چلا کہ ان کے گھر کا نوکر تھا جس کو ان کے حسیبن نے نکال دیا تو وہاں پرسنل ڈسپیوٹ اگر کو پتا ہے نوکروں سے آپ کی آپ کی سرونٹ سے ہو جاتی ہے لڑائی تو اس سرونٹ نے کیا کیا ہے ان لیکچر آر کی جو ویٹس اپ پہ پکچر ہوتی ہے جب وہ بدلتی تھیں وہ سیف کرتا رہتا تھا ٹھیک ہے اور وہ سیف کرنے کے بعد جب اس کو انہوں نے نکال دیا تو اس نے وہ پکچر لے کے آپ کو بتا ہے آج کیوں کہ موبائل پہ آپ کچھ بھی لکھ لیں ہیلو ہاواریو سویٹ ہارڈ اکس طرح وہ لکھ کے فیز اک پیجز پہ لگائیں اور ان کا نیچے لیکچر آر کا نمبر لکھ دیا اور ان کو وہاں پہ میسیج آنا شروع ہو گئے اب پھر اس کے بعد ان کے حسمن کا نمبر بھی لکھ دیا اور پھر دیڈ نو ہاو ٹو ہینڈل اٹھ وہ اول ہائی سکول تھے وہ ڈرے بھی ہوئے تھے تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ لیٹ می ہینڈل دس آپ کو کسی ارگنیزیشن کو کرنی کی ضرورت نہیں جب تک میں نہیں کہتی تو میں نے ان کے جو پیجز ہیں وہاں سے ٹریس آؤٹ کیا انہوں نے پھر لنکس آرے جا کے ڈپارٹمنٹ کو دیئے جو ہماری ہوتے ہیں آقوبتہ سائبر کرائیم کے انہوں نے پھر اس سرونٹ کو گاؤں سے جا کے ٹریس آؤٹ کیا ایپیس ایڈریک سے اور سے پکڑا اور سے جیل میں ڈالا تو مطلب آپ یقین آپ سوچیں ہیں کہ ویٹس اپ کی پکچر آپ کا سرونٹ موبائل میں سیف کر رہا ہے آپ اس کو نکال لیں تو آپ سے وہ بدلہ نینے کی چکر میں یہ تو ایسی چیزیں جو آپ کبھی سوچ پی رہی سکتے کیونکہ جو بھی آپ کے ملازم بھی آپ کے گھر کے فرد ہے آپ کبھی بھی یہ چیز ان کے ساتھ نہیں سوچیں گے اور اوپر ٹیچھے باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اس کا یہ بطلب تو نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو بلیک ویل کرنا شروع کر دے گا آپ کی عزت جو آپ کی ریسپیکٹ ہے اس سے کھیلے گا بکل ایون آپ کو میں یہ چیز بتاتی ہوں کیونکہ آج کل ہر بچے کے پاس گیاجٹ ہے ان کے ہاتھ میں اور مجھے سب سے زیادہ مسئلہ آتے ہیں سٹوڈنٹس کے جو سکولز کے ہیں مجھے پیرنٹس کے میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے اس بچے سے اس بچے کی لڑائی ہوگی ہے تو اس نے اس کی پکچر لگا دی ہے سوشن میڈیا پر ہاں جی بولیگ جو آپ کا کالسپٹ ہے اس کے گریڈ زیادہ آگے ہیں ٹھیک ہے میرا بچے کے گریڈز نہیں آئے تو اس لیے جی وہ لڑائی چل رہی ہے اور سکول والے بھی پرشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو ایک پکچر بنائی ہوتی ہے کسی طرح کچھ بنا کے اٹھا سیدھا کارٹون اس کی شکل خراب کر کے وہ ہر بچے کے ویٹس اپ پہ گئی ہوتی ہے پھر آگے جو بچے ملے ہوتے ہیں گروپنگ ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو آگے شیئر کرتے ہیں جتنی وہ شیئر ہوتی ہے اس کی ریچ آپ کو پتہ ہے الگوریزمز ہوتے ہیں وہ انکریز ہوتے رہتے ہیں تو اب وہ بچوں کو سمجھانا ایک اور پیرنٹس بھی پرشان ہوتے ہیں وہ دو پیرنٹس ہیں ایک دفینڈ کر رہا ہے ایک بلیم کر رہا ہے بیچ میں سکول والے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو سنیں ہم اس کو سنیں تو وہ ایک بڑی بچوں کے لیے بہت زیادہ ہے اب تھانکہ گوڑ گروپنٹ نے ایک رول ایشو کیا ہے کہ سکول والے میں فون نہیں ہوں گے تو ای تنکہ وہ بڑا اچھا ایک پرکاوشن ہی ہے گروپنٹ نے کہ سل فون شوڈ نوٹ بیلاؤد اندبوتر کیا ہے کہ ایک ایک آپ کو سنچا ہے ایک ایک اوشیتیو کیا ہے اس کے منحریف وہ بات نمیان لوگوں کے بھی بابی بہت این سوال ایک کسٹس سے کاریا ہے ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور کساند بھی ہوتے ہیں تو کسٹس سے یا بھی ایسیہ موبلی فون جو رو بیٹھے ہیں اور ایک باید تایر بینے جو آپ ڈیسیہ کو لیگے ہیں جو آپ ایک دلت ہے جائے آپ گھرے لو ملازم ہیں آپ کے اوپر یہ رسپونزیبیلٹی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا آپ نے ایک اچھا پوزیٹیو استعمال ہی کرنا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ بھی کیا فیمیلز ہیں اس پروفیشن میں یا یہ بیل ڈومینیٹڈ ہی ہے اور اگر کوئی فیمیلز پر آنا بھی جاتا ہے تو وٹ آ دو ویس ویل اس وقت انفرشنیٹلی اس کانٹرویشل کنسٹیشن میں میں اکیلی ہوں فیلحال لیکن میرا پلان ہے کہ میں اس کی ٹریننگ سکلز لوگوں کو سکھا ہوں تھوڑی سی نئی چیز ہے تھوڑا سو لوگ در جاتے ہیں خاص طور پر فیمیلز بہت ڈرتی ہیں کہ پتہ نہیں کانٹرویشل کنسلٹنٹ ہے پتہ نہیں وہ کانٹرویشل ہی نا آپ کے در جاتے ہیں آپ کو درانے کیلئے کافی ہوتے ہیں اب تو یہ جتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد اتنی کانٹرویشیز ہوئی ہیں پولیٹیکل بھی اس نے بھی بڑا ہیلپ کی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ اس کو بھی کوپ کرنا ہے یہ ٹنگز آگیا ہے یہ ٹنگز آگیا ہے تو وہ اتنا مشکل نہیں رہا لیکن یہ تھا کہ پہلے بہت زیادہ لوگ ڈرتے تھے اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں لڑکیوں کو اٹلیس یہ پتہتی ہوں کہ آپ جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہو آپ کو بلاک میل کر رہے ہیں یا آپ کو ٹرولنگ کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کوئی انٹرویشی بنا دوں گا تو آپ نے اس کو اسی وقت ٹاکل کرنا ہے آپ نے اس کو چھوڑ نہیں دینا ہم تو کئی کہتے ہیں بلاک آؤٹ کر جاتے ہیں ہم لوگ ڈر جاتے ہیں ہم چھوپ جاتے ہیں کہتے ہیں بہائینڈو صوفا آز یا بھی جس توز آؤون دو وینڈوز آئینڈ نہیں نہیں آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے جتنا جلدی آپ اس پروبلم کو ہینڈل کریں گی اتنی ہی اس کی سٹرنگ ویڈ ہو جاتی ہے بالکل جو آپ کا رائیول ہے آپ کا پیٹکر ہے ہم سمجھانا مشکل ہے لیکن باہر میرے ساتھ ایکسپورٹس ہیں کچھ جو اسیس پر کام کر رہے ہیں ایک یورپین ہے جولیا شیز ورکنگ آن دس پید می اور ہم سوچ ہیں کہ ہم پاکستانی انڈین یا آپ کہہ لیں یو اے کی جو خواتین ہیں ان کو سکھائیں لیکن اس میں فیمیلز مشکل ہی ہیں زیادہ تر میلز آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتے ہیں ہمارے میل ڈومنیٹیڈ ہو گی وہ بہت زیادہ ہیں پیمس تو بلکل نہیں آتی میلز ہی زیادہ اس پر کرتے ہیں کہ ہم اس کو لیڈ کریں یہ پل کو اگر وہ جوک سے پاڑ کر تو یہ لڑکی اگر ہوگی تو ہمیں ہی نہ گئی بلایک میل کر نشوک لے دیں تو اس لیے وہ زرہ اس میں میل ڈومنیٹس کافی ہیں لڑکیوں بہت ہی مطلب نہ ہونے کے برادر ہیں چلے اس میں بھی آپ اپنے آپ کو بنواہ رہی ہیں تو ہم تو اس پوزیٹیو ایگل سے بھی دیکھیں گے کہ اتنی ساری کنسٹریٹ ہونے کے باوجود بھی آپ اس کے در you know you are going strong تو ابھی آپ کا آگے کیا اس میں پلان ہے کوئی آپ نے اس کے چیزوں کے بارے میں سوچا ہے یہ تو کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کام کرنا چاہتی ہیں اوڈ کے بارے میں آپ کا کیا رائے اس میں میرا کی پلان ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے بہت نیگیٹیو ہوا ہوا ہے تھرہو سوشل میڈیا سپیشلی جب آتی ہیں بات سٹوڈنٹس کی انوالمنٹ ہے پولٹکس میں بہت زیادہ سپیشلی سوشل میڈیا پہ یہ جو ٹرولنگ آپ کی ہے ٹرولنگ بھی ٹرولنگ ہے میں اچھا بھی کہہ رہے تھے نا کہ مطلب سوشل میڈیا یوز کیسے کرنا ہے اچھا یوز کریں گے آپ کے سامنے اگزیمپل بیٹھی ہوئے برا یوز کریں گے آپ کے سامنے وہ ٹرکش والے بچوں والے اگزیمپل ہے آپ کو اس کے کونسکوینسز اور اس کی آپ کو پنش ملے گی بلکل تو یہ آپ بچوں پہ ہے آپ اچھا ہی اس کریں گے میری سیوک فیس کو پروفائل تھی ٹو تھاوزن نیڈ میں میں نے منای تھی میں آج آپ کے سامنے ہوں بلکل کچھ بھی نہیں کیا کوئی راکٹ سائنس نہیں کوئی پیسی نہیں لگا لیکن سیو اچھا استعمال کی ہے وہ کہتے ہیں نا دو سیز ہیں ایک آپ کا کریکٹر اور ایک آپ کا کریئر جب آپ کی وہ سوشل میڈیا پر سٹرانگ ہوگے تو آٹومیٹکلی آپ کا تھرڈ سی آجائے گا وہ آپ کو کونٹینٹ کریئیشن ہے تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنا شکر دیں گے کہ یار یہ بندہ ڈیفرنٹ ہے آپ سٹوننٹس کیا کرتے ہیں وہ صرف پولیٹکس پہ ہیں تو پولیٹکس پہ ہی ہیں ایک یہ گروپ ہے ایک یہ گروپ ہے اور وہ دشمن بنی ہوتے ہیں دوسرے کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں لڑے ہوتے ہیں ملتا ہوں کو کچھ ہی نہیں ہے وہ ہی اگر آپ اپنی ایڈیوکیشن میں فریکزمپل اگر آپ کوئی ماسٹرز کر رہے ہیں اردو میں ارابک میں کر رہے ہیں آپ کسی بھی چائنیز میں کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں لینگویج کے بارے میں پتائیں کہ چائنیز میرے سے اچھی پاکستان میں کسی کو نہیں آتی میرے سے اچھی فرنس کسی کو پاکستان میں نہیں آتی آپ ٹک ٹک پہ لگائیں اس کی کلاسز دیں آپ یقین کریں ٹک ٹک جو آئی ہے بسیکلی چائنیز آپ ہے چائنی میں اس کا کیا استعمال ہو رہے کہ وہ انجیننگ ڈاکٹر لیکچر آرز اس پیس کی ویڈیو دے رہے ہوتے ہیں شوٹس چھوٹے وہ آگے اپنی جنریشن کو سکھا رہے ہوتے ہیں ہم یہاں پر صورہ بچے ہیں وہ زیادہ انٹیٹینمنٹ سیکٹر میں زیادہ چلے گئے ہیں سر بچوں کی بات نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤ جیسے آپ نے بلازم کی بات کی تو ہمارے بھی آس پاس میں جیسے آپ بلاتے ہیں کام کو ہم لوگوں نے بھی بلائیا ان کو کافی دیر میٹ کرنا پڑا میٹ تھی ساتھ پالوں کے گھر کی تو وہ ہماری میٹ بھی جا کے وہاں پہ چھپ گئی ہم نے کہا کتنی دیر ہو گئی ہے کیوں نہیں تم لوگ آ رہے ہو تو کوئی گھنٹے بعد واپس آئی تو انہوں نے کہا اور انہوں نے بڑے فخر سے بتایا اس میں کوئی شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کیا کہ با جی وہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی تو ٹائم لگ گیا تھا تو میں انتظار کر رہی تھی تو وہ بھی آئی ہے انہوں نے کہا ہاں جی با جی ہم نے اوپر لگانی تھی تو وہ ایک ایسی چیز تھی جیسے کہ آپ کو بتا رہی ہے کہ کام کرنے کا وہ حصہ تھی تو آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر ٹک ٹاک ہے تو نہیں ہے میں اس چیز کو ڈسکاریش نہیں کرتی اگر وہ اپنی پڑے لکھے ہونے کی یا کوئی ایسی چیز کرنے جسے وہ سکل سیکھ رہی ہے اور اپنے لیے بہتر کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم ساتھ ہیں لیکن کیا ہے گانا لگا ہوا ہے اس کے اوپر ممکنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا مزاک اڑا رہے ہیں میں نے جو کچھ ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھی جس میں بہت بڑے ہیں گاؤ کے اندر لوگ کسی کو پائک پیٹھا کے گرایا جا رہا ہے کسی کے اوپر پانی پھینکا جا رہا ہے کیچر میں دھکا دیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی اتنے ساری ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے لوگ غلق بھی اچھا بھی آکے بولتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے پر this is exactly what they are promoting through ٹک ٹک تو آپ کی ایتھکس کا ہے آپ کا ٹائم گیا ٹائم اس منی یہ لوگ پتہ نہیں کب سمجھے گے کہ جب آپ سوشل میڈیا پر ویسٹ کرتے ہیں تو صرف آپ اپنی عزت یا وہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے اس کے علاوہ آپ اپنا جو جسی وہ آپ سیکھ سکتے ہیں جسی کو آپ پوزیٹیو لوگوں کو میسیج دے سکتے ہیں آپ اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں تو یہ جو بشرا کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا یوزیج صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کی لیے اس کو نقصان پہنچا دیا آپ اپنا جو نقصان کر رہے ہیں وہ تو دیکھئے آپ جو ہماری سوسائیٹی جہاں چل رہی ہے میرے خواہ سے تین سے چار دفعہ اس پر بین لگ چکا ہے پیبرا نے اس کو بند کیا ہے اس کے بعد سے پھر شور بچا ہے پھر یہ آدھ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائیٹی سپیشلی ٹک ٹک کو لے کے صحیح سبت میں نہیں چل رہی ہے اس کے علاوہ پہاڑوں پہ آگ لگا دی گئی تاکہ ٹک ٹک میں جو ہے رنگ بھر دیے جائے آپ کی کوئی سی ایسی چیزیں جس کو آپ ایفیکٹ نہیں کر رہے ہیں آپ سڑکوں پہ نکل جائے اسلامباد کی جو آپ کی ایک آئیکونک جگہ ان میں سڑکوں پہ کھڑے ہوگے ہاتھ ساتھ کی ضرور وہ کر رہے ہوگے کوئی لٹک رہا ہوگا بریت سے کوئی نیچے جا رہا ہوگا کوئی اوپر جا رہا ہوگا کتنے ساری رویسٹیز میں واقعات ہوئے جہاں سے وہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے گرے تو جو یہ بات کر رہی ہے بشرا ساکیب کے صرف آپ کا آل لائن یشو نہیں ہے جو آپ کے ڈس اڈوارٹجز ہیں جو آپ کی پیری ٹریٹ کر چکے ہیں سوسائیٹی میں لوگوں میں وہ یہ والے بھی ہیں اور کوئی اوپر بات نہیں کرتا بشرا صرف بیٹھ کے بات کر رہی ہے یہ صرف ات کا کام نہیں ہے یہ آپ کا بھی کام ہے یہ ہمارے پیرنٹس کا بھی کام ہے تیچرز کا بھی کام ہے اور سب سے زیادہ ہماری گورنٹ کا کام ہے کہ پیرنز رکھے تو بشرا ہم آپ سے لیتے ہیں ایک لاس پیسیج یہ بتائیے کہ آپ ہماری یوت کو کیا پیسیج دے گی سوشل میڈیا کو لے کے اور جو آپ کا پروفیشن ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کیلئے کیا آپ پیسیج دے گی یوت کے لیے میں بڑی کنسرن ہوں پاکستان کی یوت کے لیے پاکستان کی یوت کے پاس ایسا سا ٹیلنٹ ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اور میکسیو پیل پراؤڈ لیکن میں یوت کو یہ کہوں گی دیس نو شورٹ کٹ تو سکسیس you have to go تو بسیقلی دا لانگ وے ہم کہتے ہیں اوہر نائٹ فیر مل جائے وہ پاسیبل نہیں ہے وہ ملے گا بھی وہ ٹیمپریلی ہے اکثر یہ لوگ وائرل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ وائرل ہو گیا ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ ان کے جو ریکنیزیشن ہے وہ زیادہ دے بریت نہیں کرتی پر ایکسیمپل میری جو ایکسیمٹیز ہیں وہ لانگ لاسٹنگ بریت کرنی وہ چیز ایسی ہے تو کام ایسا کریں جو آپ کے لیے جب آپ پچاس ساٹھ سال کے بھی ہو رہے تب بھی لوگ اس کے لیے آپ کو رگارڈ اور یاد کریں تو آپ کوئی چیزوں کے لوگ کبھی یاد نہیں کریں کہ آپ کو وہ ٹیمپریلی بڑی فیسنیٹنگ لگ رہی ہوتی ہیں کہ اوہر نائٹ فیر مل جائے میں بہت آتی ہیں لوگ ہمیں اوہر نائٹ رات و رات مشہور کر دیں کہ بس یہ ویوز آج ہیں ایسے آج ہیں بچے خاص طور پر میں کہا نہیں بچوں ایسی نہیں ہو سکتا میں نے بڑی میند کی ہے آپ کو یہ میند کرنی پڑے گی ان دے گیٹ ویڈی ڈس ہارٹنڈ کے نہیں ہمیں چھوٹا طریقہ بتائیں لمبے والے راستے سمجھیں نہیں جانا آپ کو جو ٹائم لگ ہے اسے نہیں تو شارٹ کٹ پر نہ جائیں لمبے راستے سے جائیں اور میں نے سنا کہا کہ دو سیز ہے آپ کا کیریکٹر اور آپ کا کیریئر ان دو سیز کے بارے میں آپ نے بڑا سیریس رہنا ہے تو آپ کی لائف اس دنیا میں اور دوستی دنیا میں بہت اچھی ہوگی اور آپ کا دوسرا سوال تھا کیسے لیٹڈ میں ہوں مجھ سے سیکھیں میں ہر پلاتفارم میں ویلیبل ہوں میں دکھا رہی ہوتی ہوں لوگوں کس طرح میں ہنڈل کرتی ہوں تو مجھ سے سیکھیں اور آگے علم چیز ایسی اس کو اب جتنا پھلائیں اس کا سواب بھی ہے نیکی بھی ہے اور اس کا آپ کو دوسری دنیا میں اس کا حجر بھی ملتا ہے بالکل thank you very much بشرا آپ نے بہت ہی اچھا ویسے شیئر کیا ہماری یود کے ساتھ basically دیکھیں انہیں چیزوں سے تھوڑا سا سیکھیں گا کہ ہمارا پرائیڈ ہے بشرا ٹھیک ہے وہ فیلڈ جس کے اندر خواتین کیا مرد بھی ہجھ کے جاتے جاتے انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو بنایا ہے تو سوشل میڈیا میں سوائے گانے کے چھلانگے مارنے کے اور ٹک ٹاک پہ سب کرنے کے ایک اور بندہ ہے جو اپنے آپ کو اسی ایسپیکٹ سے پکڑ کے بدوا رہا ہے بینت کر رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کی آکے کھولنے کے لیے آپ ایسے گیس بلاتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس بات کو سبجھیں اور یہ جو کہتے رہا بھیڑ چال بھی لگ جاتا ہے کوئی ایک بشور ہو گیا اس نے وہاں پہ ڈانس کر لیا تو آپ نے کہا میں پتہ نہیں ایسا ڈانس کر لوں یا کر لوں گی کہ بس ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا جب آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اس کے آپ کے ملین فالوورز بچ سکتے ہیں تو سمپیٹی لائک بشرا why can't you فالو you know the legacy she is continuing جو کام وہ کر رہی ہے اس میں آئیے آپ کا نام تب بھی برے گا اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ لوگ صدیوں یاد رکھیں گے عزت سے نام لے گے اور کبھی بھولے گے بھی نہیں تو اسی میسیج کے ساتھ ہم لوگ لیتے ہیں break اس کے بعد ہمارے call بہت اچھے سی guest ہے جس سے ہم لوگ بات چیت کریں گے تو اس لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا جی welcome back after the break ہم لوگ واپس آ گئے ہیں مشرا ساکیب کیانی جو کہ world renowned ہماری controversial social media expert ہیں اس سے ہم نے آپ کو ملایا اس شو کے توسط سے ہم لوگ آپ کو جو world renowned tapes ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کتنا talent ہے انسک talent ہے جن کو لوگ جانتے رہی ہیں اس شو کے توسط سے ہم لوگ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے خاور صاحب خاور صاحب جو ہے وہ basically آپ کے sales اور marketing کے expert ہیں international national انہوں نے بھی کام کیا کام کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس آئے ہیں آج ہم ان سے باتیں کرنے والے ہیں کہ آپ obviously times are tough ٹھیک ہے آپ کے opportunities کب ہیں آپ کے بہت زیادہ limited چیز ہیں تو ان ساری چیزوں میں جیسے کہ آپ کو پتہ sales ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر وقت آپ کا کہی نہ کہی آپ کی دکان سے شروع ہو کے آپ کے even corporate کے جگہوں پہ bank سے لے کے ہر جگہ میں سیل ضرور ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک ساتھ کو کچھ نہ کچھ سیل کرنا ہے مارکٹ کے انتر تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں لیکن لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں اس کو مشکل جو آپ سوچتے ہیں سوچتے ہیں کہ بی بی ایزی نہیں ہوتا اس پر کاب کرنا تو وہ آپ ان سے پوچھتے کہ وہ بتائیں کہ سیلز کو کس طرح سے لوگ اپنا پروفیشن بنائیں اور جو بٹس ہیں جو اس کے ساتھ اپنے بارے بے کہ آپ کیا کرتے رہے آپ کی کیا کیریئر میں چیزیں رہی اور آج آپ جہاں ہیں وہاں تک ایسے پہنچے اپنے بارے بے اپنا جو کیریئر تھا وہ سٹارٹ کیا دوبائی ابودابی سے میری جو پہلی جو تھی فرس پائیو ایرز وہ فائنس رلیٹی تھی ایوز برانچ اکاونٹن فور ٹیوٹا دن 2008 2009 میں سیلز کی فیلڈ میں چلا گیا پھر 2009 سے لے گے 2018 تک میں سیلز کی فیلڈ میں رہا ہوں ٹریننگز کی فیلڈ میں رہا ہوں اور اس کے بعد میں پاکستان واپس آیا 2018 اور 2018 سے 2023 میں سیلز کی ہی فیلڈ میں ہوں اور جو نیو کمرز ہیں ان کو فرین کرتا ہوں سیلز سیلیٹی جی جی ٹھیک ہے بہت یہ اچھا ہے کہ آپ نے پاکستان کو ویسے تو لوگ یہاں سے بھاگ کے باہر چلے جاتے ہیں برینڈ رینڈ کرتے ہیں لیکن آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے پاکستان کو پرارٹی بنائی اور آپ اپنے کیریئر کے کہاں جب آپ کا پیک تھا آپ یہاں پر واپس آئے آپ نے پاکستان کو کیوں ایز اکاٹری ایکسپٹ کی اور یہاں کاب شروع کیا تو سب سے پہلے تو یہی بتائیں جو بیچ پہ آپ نے مجھے بتائیں کہ آپ نے فائنائیس چھوڑ کر سیلز کی طرف آئے تو لوگ تو فائنائیس کی طرف جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ڈیسٹ جوب ہوگی سکود سے بیٹھ کے کام کریں گے نمبرز کی گیم ہے اور بات بات ختم لیکن سیلز میں آکے آپ نے مارکنٹ میں بھی خوار ہونا ہے باہر بھی جانا ہے لوگوں سے بھی بات کرنی ہے مشکل ہے لوگوں کو چیز ہوتی ہے تو یہ بتائیں آپ نے یہ کیسے کیا آہ ان ٹوزن سیون ٹوزن ایٹ ہمارے جو انٹرنل جو پرموشنز کیلئے تیسٹ ہوتے ہیں تو وہ تیسٹ میں نے جب کلیر کیے انٹرویوز ہوئے مطلب الحمدللہ میں نے ان میں ٹاپ کیا تھا لیکن جب مجھے کہا گیا کہ بھئی ابھی جو نیکس جہاں پر پرموشن ہونا ہے وہ سیٹ اویلیبل نہیں ہے تو میں تو بی ویریونیس میں تھوڑا سا ڈیسٹ ہوا تو میں نے کیونکہ میرے اندر ایک چیز ہے کہ جو مجھے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے ہیں تو میں نے کہا یار اگر میں یہاں پر رکا رہا تو میں گروہ نہیں کر سکوں گا اور پھر وہ جو ارگنیزیشنل سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں اپرچونیٹیز بڑی لیمیٹی تھی سپیشلی فائننس ریلیٹڈ تو میرے لیے صرف ایک سٹیپ تھا کہ میں یا وہاں سے کوئٹ کر کے تو نئے کیریئر شروع کرتا یا میں ویٹ کرتا تو ون آئی ڈیسائیڈیڈ کہ جی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میرے جو سیلز میں منٹور تھے آہ ہی وز اپریٹیشن ریکی میولنس وہ نے کہا کہ نئی ہی ویلوٹ لیٹیو گو آپ جو ان سے ہے وہ سامنے سیٹ ہے جس ہوت سیٹ ہے سیلز ہے آپ سیلز پہ آئیں تو آئی آسک کہ جی مجھے دو تین دن دیں کیونکہ اتنا بڑا ڈیسیڈیڈ ہے لائف کا تو میں نے سوچا کہ کس طرح میں فیلڈ کو چینج کروں تو میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا سب سے کر کے تو میں نے کیونکہ میرے اندر ایک چیز تھی سیلز ریلیٹڈ کیونکہ میرے کمینکیشن سکلز کمیرے کمینکیشن سکلز وہ بیٹر دن نورمل جو اکاؤنٹ کو ہوتے ہیں تو میں میں ڈیسیڈ کیا کہ میں سیلز پہ جاؤں گا یعنی آپ باتوں سے صحیح گھیر لیتے تھے جس کی وجہ سو نے کہ آپ باتوں نہیں لگ رہے آپ کو آ جانے چاہیے سیلز کے اندر یہ جو ورڈ گھیر میں یہ تھوڑا سا نیگٹیو بلکل لیکن جب لوگ کہتے ہیں باتوں نہیں اصل پہ نا ہم یہاں سٹیڈیو ٹائپ سے تو بریک کرتے ہیں بالکل ہمارے پاس آئی وی تھی پڑکی دو ہمارے شوز میں بہت اچھی ہماری دیزائیڈر ہے تو میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ سٹیڈیو ٹائپ کیسے بریک کرتے ہیں جتنے برزی آپ ڈریس ڈیزائیڈر بن جائے آپ کو کاج آتا ہے تو آپ جی درزی جو بھی آپ کر رہے اس کے بعد سے آپ اگر بن جائے جی اس پہ اگر آپ ہیر سٹائلیسٹ ہے تو کہتے ہیں اچھا آپ ٹاپ ہیر سٹائلیسٹ ہے ورلڈ ریکنگائز رہے تو کیا ہے تو نائی ٹھیک ہے تو یہ سیلز والوں کو جو یہ ولی سٹیڈیو ٹائپ سے کہ جی آپ آمیں گھیردے آگئے زیادہ تر آپ جگوں پہ جائے تو کہتے ہیں جو میں یہاں پہ آپ کی تواصل سے بیان بھی کروں گی کیونکہ آبیسلی میں بھی اس پہ کوپریٹ پہ رہی ہوں تو کہتے ہیں جی بجل بیچنے آگئے ہیں آپ ہمیں اگردے آگئے ہیں ہمیں کیا پتا آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اتسال ہے وہ کتنی زیادہ آپ نے پروفیشنل سکلز کو یوز کر کے یہ سٹیڈیو ٹائپ اور بیٹس کو بریک کر رہا ہے تو اس پہ بھی ہمیں بات ضرور کر دی چاہیے بلکل ہونا چاہیے دیکھیں میں جب ٹریننگ دیتا ہوں تو میں صرف سیلز والوں کو ٹرین نہیں کرتا میں کلائنٹ کو بھی ٹرین کرتا ہوں بلکل دیکھیں کمیونکیشن ہے اگر آپ سیلز ایک اگر آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کسی بھی ایسے گیترین میں جہاں پہ آپ if you want to sell something جی تو کمیونکیشن جو انسی ہے چاہے وہ وربل ہو یا نون وربل ہو it matters a lot لیکن آپ کو میں ایک مزی کی بات بتاؤں کہ 90% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب وربل اور نون وربل کی جو breakage کیا جائے تو کتنے پرسنٹ ہے وربل ہونی چاہیے اور کتنے پرسنٹ نون وربل ہونی چاہیے 90% لوگ جو انسا ہے وہ آنسر ہمیشہ غلط دیتے ہیں میں اور میں یہ سب کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کی وربل کمیونکیشن ہے وہ 7% ہوتی ہے بالکل نون وربل جو کمیونکیشن ہے وہ 93% ہے تو اب وربل جو آپ میں بول رہا ہوں نون وربل میں آپ کے اٹائر بھی ہے آپ کی باڈی لینگویج بھی ہے آپ کی پچ بھی ہے آپ کے ورڈز بھی ہیں تو جب میجر پورشن آپ کے ورڈز کا ہے آپ کی پچ کا ہے ساؤنڈ پچ کا ہے آپ کے باڈی لینگویج کا ہے تو وائی نوٹ ورک ان دیٹ 93% تو اس لئے جو ورڈز ہوتے ہیں یہ ہمیں کیرفلی کرنے پڑتے ہیں تو اس میں جب کلائنٹ سامنے بیٹھتا ہے یا ہم فردر نورمل لائفی کمیونکیشن میں بھی اگر ہم بیٹھے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کے جو ورڈز ہیں وہ میٹلز ہوت بالکل ویری ٹرو ویری ٹرو اور سپیشلی جو ٹریننگ ہے اس کے اندر تو یہ چیز آپ اس پہ سکھا رہے ہوگے تو جہاں آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں تو میں آتی ہوں سیلز ٹریننگ کے اوپر ساری چیزوں کے اندر آپ یہ بتائیں کہ جو آپ سیلز ٹریننگ دیتے ہیں تو پھر سکلز کو کیسے انہانس کرتے ہیں کیونکہ ایک آپ کی اپنی جیسے کہ آپ کی اپنی پرسالیٹی ہے ایک آپ کی اپنی پرسالیٹی ہو رہی چاہیے یوں اور دو فیس کہہ سکتے ہیں کہ آپ یوں 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 کالفردر اور کی جا سکتے ہیں دیکھیں very good question normally ہمارے ہاں جب میں I'll start from very beginning جب کسی کو کہیں جوب نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی سیل میں چلے جاؤ جو کہ unfortunate ہونا اب مجھے سب سے زیادہ پرومی ہوتی ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا especially جب اب ڈیفرن انڈسریز میں جائے تو ٹریننگ کا جو کلچر ہے وہ اتنا انکریجنگ نہیں تو جب کوئی سیل والا ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس پہ working کرتے ہیں اس کی personality development پہ working کرتے ہیں اس کو communicate کرنا سکھاتے ہیں اس کو بات کرنا سکھاتے ہیں دیکھیں ایک client ہے ایک customer ہے اس نے جو چیز کی inquiry کی ہے اس نے وہ purchase کرنا ہی کر رہے آپ سے نہیں کرے گا تو میرے سے کرے گا میرے سے نہیں کرے گا تو کسی اور سے کرے گا جی اس نے وہ چیز purchase کر دی ہے جب وہ چیز پرچیز کر دی ہے پر چیز پی چیز سکتی ہیں جو کنٹرولی بل فکٹرز ہے یا اگر وہ آپ سے نہیں پرچیز کر رہا یا اگر وہ آپ سے نہیں پرچیز 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 لے لیتے ہیں کہ بس ایک سیٹ مل گی ہے تو میں اللہ نے ہر بنے کو کچھ نہ کچھ سلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کو پولیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر میں اپنے مطلب ویڈیوز یا جو پریزنٹیشن کی پکچرز ہیں 15 years back کو دیکھتا تو میں ہز پڑھتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو میں اس چیز کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گریجول ایولوشن ہوتی ہے پرسنیلٹی میں بھی تو یہ ٹریننگ مست ہوتی ہیں آپ کی پرسنیلٹی ہے پھر ایک چیز ہے کہ لوگ شورٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہی آج کل تو بہت زیادہ اس پہ بلیو کیا جاتے ہے ہر چیز شورٹ کٹ لیکن جو چیز جتنے شورٹ کٹ سے آتی آپ کو نہیں لگتا وہ ایک گھنٹہ نہیں تو کم از کم 45 منٹس اپنے لیے رکھ لیں رات کو بیٹھیں 45 منٹس کسی اچھے جو اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو سنیں کہ وہ کس طرح بولتے ہیں وہ سٹیج پہ آتے ہیں وہ کس طرح آ آ آوڈیونس کو فیس کرتے اپنے آپ کو دے دیں تو آپ کی پرسنیلٹی میں کل سے چینج آنا شروع ہو جائے گے ایسا ہی ہے بہت اچھی بہت بتائیے کہ سیلز میں موسی مشکلات کیا ہوتی ہے ہیٹ رس کیا ہوتی ہے جس کے وجہ سے لوگ ایوائیڈ کرتے ہیں سوچ تے ہیں کہ مشکل فیلڈ ہے اور ادھر آدھے بھی تھوڑا ہچکے جاتے دیکھیں سیلز 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 سب سے بڑی جو پروبلم یہ ہے کہ لوگ سوچ کے نہیں آتے جی پلاننگ نہیں کرتے اگر انہیں چلے پلاننگ کر لی ہے پھر اس کے لیے اپنے آپ کو ایکوپ نہیں کرتے اگر میں ایک فور ایک میری جو فیلڈ زیادہ تر رہی ہے وہ آٹو موبیل رہی ہے اب میں ایک گاڑی ہے وہ کسٹمر آ رہا ہے وہ نروس ہے وہ کنفیوز ہے اگر وہ کنفیوز ہے آگے بندہ جو بیٹھا ہے وہ بھی نروس اور کنفیوز ہوگا تو آپ سوچ لیں کہ کیا ریزرڈ نکلے گا اب پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ اپنے زندگی کی جمع پونجی لگانے آرہا ہے اس کے سامنے اگر ایک فیئر ہے وہ لوگوں کو فیلئر ہے جی کہ سیلز میں آرہے ہیں تو سیلز کی سب سے پہلے جو کی ہے کہ سیلز جو ڈرائیو ہوتی ہے وہ تارگیٹ کی بیس پہ ہوتی ہے آپ کسی کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا پہلے منت ہے تو یہ ٹارگیٹ ہے تو یہ نہیں ہوگا کی نہیں ہوگا کی نہیں ہوگا بھائی جو پہلے کر کے گئے ہیں یا جو ٹاپ سیلز من رہے ہیں جو لیجن رہے ہیں کیا وہ ڈیفرنٹ ہیومن بینگ تھے آپ جیسے تھے میرے جیسے تھے بلکل میں تو اکاؤنٹس میں سے جب نیکس سیلز میں بیٹھا ہوں تو فیر ہوتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ہوتا لیکن وہ فیر آپ کو ڈرائیو کرنا چاہیے اس فیر مطلب وہ ہونا آپ کو اپنی ہار سے ڈرنا دو چاہیے ایک دو فیل ہوں گے ٹھیک ہے اصل جو فیر ہے وہ ٹارگٹ کا ہے لوگ اس ٹارگٹ سے ڈرتے ہیں کوئی بھی جاہے چاہے وہ آپ کا فائننس پروفیشن ہے اچھ ہے چاہے وہ آپ کی مارکیٹ ہے آپ کو ٹارگٹ دیے جاتے کہ ایڈ دی اف یار یا یہ آپ پورے کرنے تو چاہے وہ بہنیت آپ بیٹھ کے کرے ٹیم کے ساتھ کرے چاہے وہ آپ لیپ ٹوپ آپ جا کے اس کو ویل پریزنٹ کر رہے تو شاید یہ سب سے ایزی چیز ہے کیونکہ لوگ انویس بہت زیادہ آج پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اپرچونیٹیز کام ہے تو اگر آپ کو کوئی ریلائیبل سورس دیتے ہیں تو ایکچیل بکپس ایزیر فور دیب تو سیکنڈ بیو کہ تارگیٹس ہوتے مشکل یہ ساری چیز مشکل ہوتی لیکن آپ اگر بائیڈ بھی یہ بنا لے کہ یہ آپ کا کام ہے اس کو آپ کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ میرے سر پر مسلللت ہوگیا پتہ میرے سے نہیں ہو سکے گا جتنے پیش ریٹ جوپ کے بارے اگر اس کے بارے ہوگے گے اسپیشلی جو گراجویٹس ہمارے آتے ہیں جو ہماری یورویسٹی سے باہر آتے جب وہ جاب کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے لئے کیا کرے گے آپ راستہ نظر نہیں آتا لیکن کوئی چیز بھی پی آف نہیں کر رہی ہے فائدار ہی ہو رہا پرابرم یہ ہے کیونکہ ہماری جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس نے ہمیں مارکٹ کے مطابق الائن نہیں کیا تھا جب آپ سپیشلی انٹرنیشن مارکٹ میں چلے جاتے ہیں وہا پہ آپ کو ٹف کمپوٹیشن ملتا ہے تو جب آپ جو آپ کو بتایا گیا کہ جیسی آپ یونیورسٹی سے نکلیں گے تو دنیا کا ہر دروازہ آپ کے لئے کھلتا جائے گا سیدھا مینیجر لگیں مینیجر سے نیچے تو آپ کو کوئی آفر کرے گا نہیں اور آپ نے بھی کرتا ہاں یہ بڑا ایک عجیب سا کہ وہ فلموں میں ہو سکتا ہے تین گھنڈے کی مووی ہوتی انہوں نے ختم کر دی ہوتی ہے تو ریال لائف میں ایسے بہت ریال انسیڈنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے فرسٹ ایئر جو ایڈوکیشن سے فارغ ہوں گے اور آپ سیٹ کرتا اب میں نورمی جب یوٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ٹارگٹ ہے لائف کا ٹارگٹ کیا سال کا ٹارگٹ کیا مانت کا ٹارگٹ کیا آپ پہ گول سیٹ کرنے ہے تو جو جو ہوتی 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 ایڈوکیشن ہے جو اپنی فیل ہے اگر وہ سیلز میں جانا چاہتے تو فوکس کریں پھر اس کو نہیں جو چیزیں اس میں چیز آتی ہیں ان کو ایڈاپٹ کریں بالکل بالکل جو میں یہاں پہ بھی آپ کی بات کو سیکیٹ کروں گی کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے جب آپ بھی کوپریٹ اورگنیزیشن میں ہیں میں بھی آپ سب سے پہلے سوال کیا جاتا ہے آپ کی شورٹ ٹرم گولز کیا ہیں آپ سے ایک دو سالوں کے گولز اور ابجیکٹی پوچھے جاتے پھر آپ سے پانچ سالوں کے ابجیکٹی پوچھے جاتے اور میں سرخاور کی بات سے بالکل اگری کروں گی کہ آج کل کیا ہو رہے یہ ہو رہے کہ آپ کو شورٹ ٹپ گول بھی پتا ہے کہ آپ چھے مہینوں میں کیا کرنے والے وہ جیسا کہ پہلے بچھرا سے بھی بات ہو رہی تھی سوشل میڈی انفلویس ستا ہے بس وہ کہتے جی ہمارے لائکس بچ جائے ہمارے فالوہرز بن جائے وہ بہلا ٹارگیٹ جو بہلا آسان ہے لیکن ریال لائف جو مہیند کر کے آپ پہ کر ڈی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے واجہ سے بھڑی اید کی دباغوں میں کوئی ایسی چیز آگئی ہے جب آپ کو لوگ وہاں وہاں کر رہے ہوتے لوگ ڈسپوائنٹ جلدی ہو جاتے کیا اس طرح کی چیز بھی آپ کو لگتا ہے سوسائیٹی بے سیٹ ہو چکی ہے جی بیلکل دیکھیں اب جیسے آپ جو بوشنا ہیں ان سے بات کریں تک ٹک ٹاک یہ سوشل میڈیا پہ ہائپ کریئیٹ کرنا اور اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لے کے آنا بیسیکلی میں ان چیزوں کو ڈسکریج کرتا ہوں اس اس ویہ سے نہیں کہ کوئی کر رہا ہے اور میں نہیں کر رہا ہے اس ویہ سے نہیں یہ آپ کو فورا مضا کمفرٹ زون میں لے کے جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کوئی الٹا سیدھا کام کرنا ہے آپ کو سکتا تو ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے کیونکہ جو سب سے بڑا جو آپ کا اینمی ہے وہ آپ کی اپنی اپنا ایٹیچیوڈ ہے بالکل اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے تو جتنے بھی میں نے ٹک ٹاک پہ یا یہ جو آپ بات کر رہی تھی ویز ہیں بلکل یہ اور یہ اچھی اگزیمپلز سیٹ نہیں کرتے بلکل بلکل آئی ٹوٹلی اگری تو اس کے لیے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ پلیٹ فارم یوز کرنے یوز ایک کنسٹرکٹیو اگزیٹیو ورک اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے جی بلکل 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 خاور بہت دلچسپ آپ کے ساتھ باتیں ہوئی اور بڑا ہی اچھا آپ نے positive image دیا especially جو ہماری یہ کہتے sales والی جو سب سے مشکل والی فیلد ہے اس کے اوپر آپ نے لوگ کو بتایا کہ it's not impossible اگر آپ کے targets کچھ بھی مشکل نہیں تو ہماری generation جو ہماری especially generation c جو ہماری باتیں سن رہی ہے they should take notes of خاور صاحب کی باتیں so thank you very much sir for coming to the show thank you very much جی تو ناظرین آپ کو ہاتھ ہم نے سنائی باتیں بوشترا ساکیب صاحب کی اس کے ساتھ خاور صاحب کی کہ basically practical زدگی میں جب آپ کابیابی کے بوڑوں کی طرف جاتے ہیں تو کابیابی آپ کے لئے ہاتھ کھول کے کھڑی ہوتی ہے دیر بدیر وہ آئے گی اور آپ کے پاس ہی آکر کھڑی ہوگی لیکن یہ جو آج کل trend set ہو چکا ہے جس کے اگر ہم لوگوں نے specifically بات کیا ٹک 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 سپیشلی جن کی آج کل تالیبات ہوئی ہیں جنہوں نے کووڈ کے دنوں میں آل نائی پیپرز دیئے ہیں آل نائی پیپرز کی پڑھائی ہی پڑی کئے ہوں کو تو ایسی پاس کر دیا وہ جب آتے ہیں آپ کے مارکیٹ میں تو وہ ہی ایسی ویز آؤ ٹوڈ رہے ہوتے کہ اسی طرح کام ملے اسی طرح چیز ملے تو یہ آپ کی مجھکلات پیدا ہوگی کیونکہ آگے کے ٹائمز اور ٹف ہونے والے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری کالی کالی کنیشن ہے جو ہر روز شرط لگائی چکی ہے تو آپ کے پاس بھی ٹاف ٹائمز آنے والے انشاءاللہ بہنرد کریں گے تو اس پہ سے بھی نکل جائیں گے نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا تو اسی پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ اسی پوزیٹیو میسیج کے ساتھ آپ سے ملے گے اگلے ہفتے آپ کے ساتھ ایک نیا پروگرام کریں گے ایک نیا انٹرینمنٹ کیلئے چیزیں لائیں گے اور کوشش کریں گے اس پہ سے بھی سیکھنے کی باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں شکریہ شکریہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دیکھ شو میں